اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں بے پائے درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کی اہمیت رمضان المبارک کی ضرورت رمضان المبارک کی فضیلت روضوں کی فضیلت رمضان المبارک سے متعلق معلومات جاننا ایک ہر مسلمان کے لئے دلچسپ بات ہے ضروری ہے فرض ہے تاکہ وہ اپنے آمال کو درست کر سکے اپنے عقیدے کو درست کر سکے اور صحیح نہش پر وہ رمضان المبارک کے آپرشنٹیز اور امکانات کو بروے کرلا سکے اور اس سے پائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے یہ کیسے آپ پہچانیں گے کہ رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے آپ اہمیت جانیں گے تو اس کی تعظیم کریں گے جس چیز کے آپ کو اہمیت معلوم نہیں ہوتی آپ اس کو لائٹ لیتے جس چیز کے آپ کو اہمیت معلوم ہوتی ہے تو آپ اس پر توجہ دیتے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے زندگی میں مال کو آپ کتنی توجہ دیتے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے اگر مال نہیں رہا تو کر کے دن بیمار اگر ہو جاؤں گا تو پھر میں کیا کروں گا اگر مجھے بھوگ لگے پیسے جم میں نہ ہو تو میں کیا کروں گا تو آدمی کو اہستہ اہستہ مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اسلام میں مال کے بارے میں ایک موڈریٹ ویو دیا گیا کہ اتنا بھی زیادہ اس کے پیچھے مت پڑھو کہ آخرت ہو جاؤ اور اتنا بھی زیادہ اس سے نظر انداز مت کرو کہ رہبانیت ہو جائے تو آدمی ایک چیز کو اہمیت بڑی آسائے سے دیتا ہے مال لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس پر آدمی کو توجہ دلانے کے لئے اہمیت بتانی پڑتی ہے اس سے آدمی ریالیز نہیں کر پاتا مال ہے بھوگ ہے کھانا پانی یہ دراصل پتری امور ہے تو آدمی اس پر خود بہت توجہ دینے ہی کوئش کرتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں اس کے لئے فضائل بیان کرتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں کیونکہ انسان کو شیطان اس کی اہمیت بھولانی کوئش کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادث پڑھنے سے قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو آدمی غفلت سے بچ جاتا ہے رمضان مبارک کو جو اہمیت ہے اس کی کیا وجہ آئیے تلاش کرتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ سومبر دو قیتبر 185 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ رمضان مبارک کی اہمیت اور روضوں کی وجہ سے نہیں ہے اس ویسے نہیں کہ رمضان مبارک میں ہم مسلمان افطار کرتے ہیں افطار پارٹی کرتے ہیں اہمیت کسی اور وجہ سے ہے جس کی وجہ سے ہم افطار کا احتمام کرتے ہیں فضیلت اور اہمیت کسی اور وجہ سے اس کی وجہ سے ہم رمضان مبارک میں شکرانے کے طور پر روضہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے عبادت کرتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک میں اللہ نے کچھ تحفہ دیا ہے تحفہ رمضان رمضان مبارک کا جو تحفہ ہے دراصل رمضان مبارک کی جو اہمیت ہے دراصل وہ اس وقت ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہو یعنی رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی مثال کے طور پر اگر آپ پہلے دہے کی بات کریں گے پہلے دہا میں اگر وہ تورات اترنی کی بات ہے اصوف ابراہیم اترنی کی بات ہے تو پہلے دہے سے متعلق اگر آپ انجیل اور زبور کے بارے میں متعلق کریں گے تو پتا چلے گا کہ یہ دوسرے دہے میں جس وقت پر یہ نازل ہوئے رمضان مبارک تھا اور قرآن مجید جب نازل ہوا یہ تیسرا دہا تھا وہ اس وقت پر بھی رمضان مبارک کا مہنہ تھا اگر آپ پڑھتے ہیں السلسلہ صحیحہ شیئ قلبان رحمت اللہ علیہ نے صحیح حدیث کو جمع کیا حدیث تنبر 1575 کس کے اندر بتا گیا کہ صحف ابراہیم تورات انجیل زبور یہ سب جو نازل ہوئے رمضان مبارک میں نازل ہوئے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس وقت پر کوہ تور پر موسیٰ علیہ السلام جو سینہ کی وادیوں میں ہیں یعنی جو مصر اور فلسطین کے درمیان جو آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سینیٹک ایریا یا تور سینین کہہ کر یا سینہ کہہ کر قرآن مجید میں سینہ کی پہاڑیاں جس کو آپ کہتے ہیں سینین تور سینین یہ جو سینہ کے وادیاں ہیں یہ وادیوں میں ایک کوہ تور ہے اللہ کے پاس بڑی قدر و مندلہ تھے دیکھنے میں بڑا چھوٹا پہاڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر بلایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ تیس دن پھر بعد میں دس دن بڑا دیئے گئے کل ملا کر کتے ہیں چالیس دن اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے تو اس سے کیا پتا چلا کہ رمنا نبارک میں روزے رکھنے کا تصور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور دوسرے حدیث سے پتا چلا سلسلہ سہیہ کی حدیث نمبر ایک ہزار پاسپچتر کے مطابق مستعد عبد بن حمل کے مطابق کہ رمنا نبارک کا مہینہ تھا جب تورات نازل ہوئی دونوں کو ملائیں تھے پتا چلا ایک اور رمنا نبارک کا مہینہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے اس کا مطلب رمنا نبارک میں روزہ رکھنا صرف مسلمانوں کے پاس سے نہیں بلکہ پرانے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے کا واقعہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاسو اکیتر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی اس میں جو تاریخ بتایا جاتی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پاسو اکیتر سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام تو ان سے ہی پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی تاریخ کے بارے بھی بتلایا ایسانی کے روزے صرف امت محمد یا رکھتی نے اس سے پہلے بھی روزہ رکھنے کونسپ تھا چپ کا روزہ بھی تھا خاموش بے جاپ یہ بھی ایک چپ کا روزہ بھی تھا اور پرائے زمانے میں روزہ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہے سورہ بقرا سورہ مددو قیعتبر 182 پڑھنے سے پہلے جو تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے اس کا مطلب آج کے دور میں بڑے بڑے انسیکلوپیڈیا ہے انسیکلوپیڈیا اف ریلیجن کا انہیں ٹھک پڑھنے پر پتا چلتا ہے کہ ہر ریلیجن میں روزے کی شکلیں الگ الگ ہیں بہرحال اسلام میں روزہ ایک عبادت ہے ایک مقدس عمل ہے اس کے اپنے ذابطے ہیں اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے اس کی مخصوص ایک حیات ہے نوعیت ہے شکل ہے جو قرآن اس میں بتائی گئی ہے جس کو علماء اکرام نے اچھے ترین کیا اس کو کہتے ہیں روزہ اسلامی روزہ الگ اس کے اصول اور ذابطیں بلکل الگ ہیں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان اور مبارک کے روزوں کا خاص طور سے ذکر کیا فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ ویسے نفلی روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَتَوْوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمِ مِنْ كُنْدُمْ تَعْلَمُ یعنی جو اگر نفلی طور پر روزہ رکھنا چاہ رہا ہے قرآن میں اللہ علیہ السلام پر قورات نازل ہوئی اس وقت پر طور پر جب وہ گئے تھے تو روزہ کے حالت میں تھے اور رمضان البارک کا مہینہ تھا تاپسہ نظر لگائیے کہ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت روزوں کی وجہ نہیں ہے روزہ تو اس کا نتیجہ ہے لیکن اہمیت قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ ہے انزل فی القرآن یعنی اللہ سبحانہ نے قرآن مجید کے نازل ہونے کو رمضان المبارک کے اہمیت اور فضیرت کو اللہ تعالی نے سورے بخراس و مردوں کے اعتبر 185 میں جوڑا ہے کیوں؟ اس لئے کہ انسان کچھ چیزیں معلوم کرتا ہے دیکھ کر لیکن دیکھنے کی بھی ایک لیمٹ ہے مان لیجئے کہ میں آنکھ بند کر لیا ٹھیک ہے؟ اور میں سامنے والے کے بارے میں آواز سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میل ہے یا فی میل ہے بعض وقت پتا چل جاتا ہے اب ٹھیک ہے میں آنکھ بند کر کے سامنے والے کے بارے میں اگر مجھ سے کہ کوئی سامنے لاکھا ہے بتاؤ تو اس کا رنگ کیا ہے تو ظاہر بات ہے میں اگر اس کو دیکھا ہوا نہیں ہو تو میں رنگ بتا سکتا ہوں نہیں تو اس کے لئے مجھے کیا آنکھ سے دیکھنا ضرور اس کا رنگ اچھا میں اس کا رنگ تو دیکھ رہا ہوں لیکن کیا میں اس کی عمر بتا سکتا ہوں بعض وقت نہیں آنکھ سے پتا نہیں چلتا پوچھنا پڑتا ہے وہ کہے گا میری عمر اتنی ہے تو آپ کے کان میں بات پڑتی ہے آپ کا کان سے علم حاصل ہوتا ہے بعض وقت دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے بعض وقت اقل لڑاتے آپ یہ آدمی اس کا بیٹا ہے اچھا اس کی یہ شادی ہوئی تھا اچھا اس کا مطلب یہ اس کا بیٹا ہے اندازہ لگاتے آپ اچھا یہ پروپٹی اس کی ہے اچھا اس کو فلان کا بیٹا ہے اس سے پتا چلا یہ پروپٹی اس کی ہے یا ایرے میں گیا ہوگا کیونکہ اس وقت پر یہ آدمی فلان کو سلام کیا تھا اس وقت پر ملاقات اس کا مطلب وہ آدمی اس دن میں وہ ایرے میں تھا سکم شیشل ایویڈینسز تانے سے بانا ملانا اقل سے اقل علم جھوڑتے ہیں کبھی سوچنے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے کبھی آدمی کو دیکھنے سے کبھی سننے سے کبھی سومنے سے کبھی چھونے سے پتا چلتا ہے اچھا یہ چیز تھنڈی ہے یا گرم ہے مطلب یہ نکلا کہ آدمی کو علم حاصل کرنے کے ہی درائے ہوتے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کئی سوالات اس کے دماغ میں پھر بھی آتے ہیں اس کے جوابات نہیں ملتے مثال کے طور پر ٹھیک ہے آپ یہ بتا دیئے کہ میں کون ہوں آپ سامنے علیہ کو دیکھ کر سمجھتے اچھا یہ مرد ہے عورت میں اچھا پتا چلے ہیں اس کی عمر یہ ہے اچھا اس کا رنگ یہ ہے اچھا یہ آدمی کہ یہ خوبیاں اچھا یہ آدمی کو کس نے پیدا کیا سمجھ بھی نہیں آتی بازو کون ہے وہ پرٹیکولر پیدا کرنے والا اچھا اس آدمی کا مقصد کیا ہے انسان کا مقصد کیا ہے دنیایں بھیجے جانے کا مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں ان سب سوالوں کے تفصیلی جوابات نہیں مل پاتے آدمی اقل سے سوچتے سوچتے سے تھنک جاتا ہے آخری میں وہ غلط راستے کوئی اگناستک بن جاتا ہے کوئی ریشنیز بن جاتا ہے کوئی سینٹالیز بن جاتا ہے کوئی ایتھز بن جاتا ہے کوئی پیگانیزم میں شرک میں چلا جاتا ہے کوئی مونتزم کا رہتہ اختیار کرتا ہے کوئی پینتزم کا رہتہ اختیار کرتا ہے کوئی شرک کوئی کفر کوئی الہاد کوئی توقف یعنی لا عدری مجھے معلوم نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو ایسے وقت پر انسان کے لئے ضرورت ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والے نے اس انسان کو ایسے ہی شتر بیر مہار بغیر دوری کے جیسے اونٹنی جہاں چاہتی ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ مالک نے مکمل انتظام کیا تو ہر دور میں اللہ تعالی نے وہی کا سلسلہ جاری کیا تاکہ انسان کو کئی سوالوں کے جوابات معلوم نہیں ہوتے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کس نے مجھے پیدا کیا اس دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے سب لوگ مرنے کے بعد کہاں چلے جا رہے تو پھر میری فیوچر پلاننگ کیا ہے میرے فیوچر میں موت آنے والی ہے میرے فیوچر میں موت کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے یہ سوپ ڈیٹیل اللہ سبحانہ وتعالی ہر دور میں انسان کے لئے توحید رسالت آخرت شریعت عقیدے میں توحید رسالت آخرت پھر شریعت اور اس کے سارے جزئیات سارے تکملات سارے معلومات کبھی اللہ تعالی نے صحفہ ابراہیم نازل کی کبھی اللہ تعالی نے تورات نازل کی زبون نازل کی انجین نازل کی ہر دور میں انسان وہی انسان کی اہمیت نے بلکہ انسان کی ضرورت ہے اگر یہ نہ ہو تو آدمی کو صحیح فیصلہ لینا مشکل ہے اس کے بعد کی ایک اور زندگی جو آنے والی ہے اس میں کامیاب ہونے کے لئے یہ جو زندگی ہے یہ اگزام ہال ہے اس میں اچھا پرچہ لکھیں گے تو اس کے بعد کی زندگی میں کام آئے گا اگر یہاں پر پرچہ برابر نہیں لکھیں گے تو بعد میں ریلٹ کے وقت پر پابلم ہوگا مالک یوم الدین قیامت کے ان کا مالک اللہ تعالی ہے زرہ برابر بھی اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اس کو پانا ہے مرنے کے بعد اور اگر زرہ برابر بھی برائی کرے گا مرنے کے بعد پانا ہے اگر کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی قیامت کے دن اس کی نیکیہ اس کو دے دی جائے گی جس کی اس نے زمین ہڑپی ہے تو آدمی ظلم سے رک جائے گا دنیا میں کیسے رہنا ہے کسی نے مجھے پیدا کیا توہید رسالت آخر دیٹیل میں تصور ملتا ہے مرنے کے بعد موت حشر نشر نفق سور یہ سارے دیتال قرآن و صحیح حدیث میں ملتے ہیں ہوتے 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 آخری میں یہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل آپ کوئی نئی کتاب قرآن و صحیح حدیث یہ اب آخری شریعت ہے تو رمضان المبارک میں اس وحی جو اللہ سبحانہ وتعالی طرف سے جو وحی آتی ہے اس وحی کا جڑاؤ جس رمضان المبارک سے ہوا ہے تو ظاہر بات ہے انسان کی ایک اہم ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کیا رمضان المبارک کی احمد کا پندانے لگا کہ رمضان المبارک میں ایک اہم یعنی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ وہ رمضان المبارک آ گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے یہی وہ رمضان المبارک ہے نا جس میں قرآن میں نازل ہوا تھا کتنی بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو بنایا گیا تو پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ بھی رمضان المبارک میں انہا انزلناہو فی لہرت القدر ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا لہرت القدر میں اور لوح محفوظ سے آسمان میں جگہ بیت العزت ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق تو یہ جو آسمان میں نازل ہوا رمضان المبارک کا مہنہ ہے وہاں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غارہ حرام میں نازل ہوا رمضان المبارک کا مہنہ ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی آئی غقرہ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا گیا اس کا مطلب مشن کا آغاز کب ہو رہا ہے نبوت کے تیئیس سالہ نبوت کے مشن کا آغاز ہو رہا رمضان المبارک سے اے مسلمان اے مسلمان ہم سب کے لئے ایک سبق یہ ہے ہم اپنی زندگی میں اگر کچھ چینجس لانا چاہتے ہیں تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مشن کا آغاز جب رمضان سے ہو سکتا ہے تو میری اور آپ کی زندگی میں ایک نیا چینج لانے کا ایک آغاز ایک شروعات ایک مشن کا آغاز کیوں نہ اس رمضان سے ہم شروع کر لیں کیوں نہ ابھی سے ہم شروع کر لیں ہمارے سامنے اللہ تعالی ہر سال رمضان مبارک لاتے رہتے ہیں لاتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے مرنے والوں کی خبریں بھی آتے رہتی ہیں آتے رہتی ہیں لیکن اگر ہم عبرت نہیں پکڑتے کتنے ایسے لوگ تھے جو لاس رمضان میں ہمارے ساتھ کاندے سے کاندہ قدم سے قدم ملا کر نماز پڑے ہوں گے لیکن آج وہ ہماری صفوں میں نہیں انتقال ہو گیا پتہ نہیں کہ اگلے رمضان و بارت تک ہمیں محلت ملے گی کے نہیں اچانا ایکسینڈ ہوتا ہے پوری فیملی ختم فنش اچانک بچہ گرتا ہے ختم مر جاتا ہے اچانک بیماری افتلا ہوتا ہے بیمار اتنی لمبی کھشتے ہیں کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے تو کیا یہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ ہر ایک کو تو جانا یہ تو پکی بات ہے یہاں تک کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ موت کا انکار نہیں کرتا تو پھر فیفچر پلاننگ ہونی چاہیے مرنے کے بعد زندگی پلاننگ ہونی چاہیے کیوں نہ یہ رمضان مبارک میں احد کر لے کہ اس میں ہماری محفرت ہو جائے تو جس رمضان مبارک میں اللہ تعالی ہمارے چلنے لائف کیسا گزارنا اس کے سسٹم کا مینول قرآن اور صحیح حدیث تعلیمات اتار رہے ہیں اور اسی رمضان مبارک میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ نہ کھا کالود ہو جائے اس آدمی کی کہ جو رمضان مبارک کا محنا پاتا اور مخبرت نہ کروالے انسان کی دو عظیم ضرورتیں ہیں ایک تو ہے کہ کیسے چلنا اس کو پتا چلے دوسرا چلنے کے بعد نجات ملتی ہے نہیں ملتی نجات ملتی ہے نہیں ملتی آپ دیکھئے کتنا پریشان ہیں لوگ نجات کے مسئلے کو لے کے تناس و خیروہ بار بار کی زندگی آواگان بہت سارے عقائد میں کتنا مشکل ہوتا ان کو سمجھنے تو نجات کے لئے دنیا کے لوگ کتنا پریشان ہیں لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ سورہ آلِمان سمپو اسلام قبول کر لینا اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر آپ سے انسان ہونے کے ناتے غلطیاں تو ہوتے رہتی ہیں رمضان مبارک میں آپ نے روضہ رکھ لیا قیام اللیل کیا تو ہم نے جو گناہ کی ہے ہم نے جو غلطیاں کی ہے تو اللہ کو راضی کروا لینے کا ایک موقع ہے کیا کہہ رہے اگر من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہم ما تقدم من دنبی آدمی جو ہے ایمان کے حالت میں اور یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ اللہ ماف کریں گے اگر اسے توبہ نہیں کی تو چھوٹے گناہ تو ایسے ہی ماف ہو جائیں گے صرف رمضان مبارک کے روضے کا حتمام سے اب اگر وہ نیت کرتا ہے اعتراف کرتا ہے کہ افسے میں ایسا گناہ نہیں کروں گا غلطیاں نہیں کروں گا نماز ٹیم پہ پڑھوں گا توحید میں کوئی خلل نہیں شرک کے خریم نہیں جاؤں گا عبیدت کے خریم نہیں جاؤں گا عامال اپنے اچھے کرنوں گا اخلاق اپنے اچھے کرنوں گا قرآن و حضیث کے مطابق لائف گزاروں ابھی تک جو ہوا ہے نہیں افسے میں چیز کرتا ہوں اپنے آپ کو یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو قبیرہ گناہ بھی مغفرت کا انتظام اور پوری زندگی اس کا نام عامال صاف اور اس کا ریکارڈ بلکل صاف کتنی بڑی تذیر کتنی بڑی اہمیت ہے مغفرت کا سامان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے وہی کا انتظام بھی اس رمضان و بارک میں ہوا ہے اور یہ رمضان و بارک میں اگر ایک آدمی اتنا ہونے کے باوجود اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیاتے ہیں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اتنا انتظام کرنے باوجود بھی ایک آدمی پھر رمضان کے روزوں سے کھیلوان کرتا ہے بعضوں سے پوچھا گیا کہ میں اب روزہ کیوں نہیں رکھتے تو اس آدمی نے کہا کہ رمضان و بارک میں جھوڑ بولنا مجھے پسند نہیں ہے اور میں جھوڑ بولے بر کاروبار نہیں کرتا تو میں روزہ بھی رکھوں رمضان میں اور جھوڑ بھی بولوں لہذا میں نے کہا کہ روزہ ہی نہ رکھوں گا تاکہ میں جھوڑ بولتے رہوں یہ کیا مطلب تربیت نہیں بھی برابر ٹریننگ برابر نہیں ہے رمضان و بارک اس لئے آیا تاکہ آپ کے اندر سے جھوڑ کی عادت نکالے آپ کہہ رہے چونکہ میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا میں روزہ کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں یہ نئے خسم کا تقویٰ کہاں سے آ گیا صحیح تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ رمضان و بارک کی درزگاہ میں تعلیم حاصل کر کے اپنے نفس کی صفائی کر لیں ایسا بہانہ نہیں چلے گا یہ رمضان و بارک میں ہٹے کٹے ہو کر روزہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے صرف روزہ آدمی رکھ کر اگر جان بس کے کھلوان کر کے افطار کر لیتا ہے دن میں بغیر کسی ثبت کے بس ایسے ہی مضاق مضاق کرتا ہے مضاق کرتا ہے روزے کے ساتھ تو حدیث شریف میں کتنی سخت وعید آئی ہے کہ خواب میں بتایا گیا کہ کوئی ایک وادی ہے جہاں پر کچھ لوگ ہے جو اپنے یہ حصے سے پرا لٹک رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کو کیوں ایسا لٹکایا گیا اتنی سخت سزا کیوں ہے تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر افطار سے پہلے کھالیا کرتے تھے اب افطار کا وقت نہیں آتا اس سے پہلے کھالیتے تھے ایک آدمی روزہ رکھ کر اگر کھلوار کرتا ہے انجان مارتا ہے مضاق کرتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ وعید ہے نہ سخت اس کا گناہ ہے ایک آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تو بتائی تو اسے اتنے انتظامات کے بوجود اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تاخرہ ساتھ کیوں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی جو بدبو ہے جو مو سے بو نکلتی ہے یہ بو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنی پسند ہے مشکے عمبر سے بھی زیادہ رمضان مبارک میں روزہ دار کی بدبو اللہ کو اتنی پسند ہے تو روزہ دار کتنا پسند ہوگا رمضان مبارک میں جسم سے جو بو نکل رہی ہے اس کی تک اہمیت ہے اب اگر یہ جسم کو لے کر قیام اللہ کے لئے ٹھہرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قیام اتنا پسند آتا ہے کہہ رہے من قام لیلت القدری اور ایک ہے من قام رمضانہ جو قیام اللہ کرے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کو ٹھہرنا بھی پسند ہے اللہ کے لئے اگر آپ ٹھہرتے ہیں نماز میں کہہ کرتے ہیں آپ لمبی دیر تک ٹھہرتے ہیں گزرے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ بھی شامل کر لیجئے کبیرہ سغیرہ سارے گناہ انڈوٹٹلی معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھے توفیتہ فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ